برائے کرم ہماری کسی پوسٹ پہ ویڈیو پہ کمنٹس میں ہیشٹیک آز ڈاکٹر مویز اور نیچے اپنا سوال لکھیں چلا گیا شخص تو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی زندگی میں نیکسٹ آئے وہ بہتر ہو آپ کے لئے بہتر ہو مگر اگر ہم یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کے پروردگار تو بہتر جانتا ہے میری لئے کیا اچھا ہے تو پھر وہ جو بھی آپ کو ملے گا زندگی میں چیز ملے گی یا انسان ملے گا وہ آپ کے لئے بہتر ہے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے وقت پہ ملتی رہے مائن سائنسیز اوفیشل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فورن نوٹیفیکیشن مل جائے جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فورن معلومات مل جائے اسلام علیکم دوستو تھرزڈے لیکچر لیسنز اوف لائیو سوال جواب کے ساتھ میں ڈاکٹر موئیز حاضر ہوں اور عرود بھی تشریف فرمائیں ہم ابھی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ سوال بھیج رہے یاد رہے پھر یاد دہانی کرا دوں کہ جو بھی آپ کا سوال ہو اردو میں لکھ سکتے ہیں انگلیش میں لکھ سکتے ہیں اردو سکرپ میں لکھ سکتے ہیں برائے کرم ہماری کسی پوست پہ ویڈیو پہ کمنٹس میں ہشٹیک آزڈاکٹر موئیز اور نیچے اپنا سوال لکھیں اور ہم جو میرات کی محفل میں فرس کم فرس سرف بیسیس کے بھی ساتھ بھی جن کا پہلا ہے ان کا پہلا جواب دیں گے تو عرود پلیز سوال آج شروع کریں اسلام علیکم ہشٹیک آزڈاکٹر موئیز you often say that we attract the things we think of in the past I had a relationship with someone I was all happy and thankful to Allah for that then why he broke up with me and got married to other girls suddenly when I even not imagined that name kept secret دیکھیں اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور اس کے بعد اس شخص نے کسی اور کے ساتھ شادی کیے تو یہ تو بڑا کومن ہوتا ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہم ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ انسانی رشتے جو زمین پر ہوتے ہیں وہ دو لوگوں کی مرضی کے حوالے سے ہوتے ہیں تو اس کی مرضی نہیں ہوگی ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ساتھ جو صحبت تھی سنگت تھی دوستی تھی پیار تھا جو بھی رشتہ تھا اس میں اس کو اس کو لگا کے I should move on یہ شخص جو ہے وہ میں ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا یا میرا اس کا mind نہیں تو کئی دفعہ mental compatibility کا ایشو ہوتا ہے کئی دفعہ اور چیزیں ہوتی ہیں تو اگر ایک چلا گیا شخص تو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی زندگی میں next آئے وہ بہتر ہو آپ کے لئے بہتر ہو اچھا کئی دفعہ ہم یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہو یا جس چیز کی خواہش ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے مگر اگر ہم یہ اللہ پہ چھوڑ دیں کے پرودگار تو بہتر جانتا ہے ہمارے لئے بڑا ضرور ہے انفیکٹ میں ایک دفعہ آسٹریہ میں تھا فور دیمینشن ورک شاپ کر رہا تھا ہمارا پورا ایک ٹور تھا آسٹریہ سوزلینڈ جرمانی تو وہاں جو جرمن جرمنی ہم نکلے آسٹریہ گئے تو جرمن سٹوڈنٹس کچھ میرے ساتھ ساتھ ایک کافلے کے طور پہ ہم گئے تھے تو ایک دن ہم شام کو کھانا کھانے بیٹھ ایک بہا خوبصورت ریسٹورنٹ تھا مطلب اس سنس میں ہائی فائی نہیں تھا مگر بھائر ایسے بینچز بنے بھی تھے اور اس پہ ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک جرمن تھا وہ وہ وہاں سے ہم جب کھانا کھا کے ووک کرتے ہوئے جا رہے تھے اپنے ریایش گاہ کی طرف ہوتیل کی طرف تو کہتا ہے کہ ڈاکٹر مویز مجھے آپ سمجھ ما ہے آپ اکثر یہ کہتے ہو کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے لئے کیا بہتر ہے تو ہم خواہش کرنے سے پہلے کسی چیز سے فور ڈیمینشن میں ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ یہ اپلائی کریں اور اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ وہ چیز اٹریک کر لیں گے جو آپ چاہتے ہیں تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے پتا چلا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ٹیکنیک اپلائی تو کرو مگر یہ سوچو اور یہ کہو کہ اگر یہ میرے لئے بہتر ہے تو تو کئی دفعہ زندگی میں چیزیں مانگتے ہیں اور ملنے کے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے لئے بہتر نہیں تھی مگر بائی دے ٹائم وقت گزر چکا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ اگر ایک چیز ہو چکی ہے تو اس کو لیٹ گو کرو مووو آن تینکیو اسلام علیکم ہاشٹریک آسڈاکٹر مویس سر ایوہو ایک ویسی سر ایوہو ایک ویسی ان اریکل آف تیرو کارد ریڈنگ بیسی اینرڈی ورک اس پر ارلیجیوز باونڈریز دیکھیں پہلی تو چیز تھی یہ ہے کہ اس پہ بڑی ایک فائن لائن اس کو سمجھنا ہوگا آپ اگر باہر رہتے ہیں اب تو پاکستان میں بھی کومن ہو گیا کہ آپ کو میٹرولوجیکل ریپورٹ ملتی ہے کہ آج بارش ہونے کے کتنے امکانات ہیں گرمی کتنی ہوگی اور پاکستان سے باہر جو بہت زیادہ ترکھی آفتہ موالی کے وہاں تو اسی کی بیسیس پہ ہر فیصلہ ہوتا ہے لوگ گھر سے نکلتے ہیں یہ دیکھ کے نکلتے ہیں کہ آج کی ویدر ریپورٹ کیا ہے اس لحاظ سے کپڑے یا اس لحاظ سے احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اس میں ہمیں ایک سمجھنا ہوگا کہ ٹیرو کارٹ ہو گیا پامیسٹ یوگی اور اسٹرولوجی ہوگی یہ ہے مستند علم پرابلم ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس پہ اتنا زیادہ اعتقاد لے آتے ہیں کہ وہ اللہ کی اللہ کی طرف سے جو ان کا کنیکشن ہے اللہ پہ جو اعتقاد یا ایمان ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں پھر وہ اسی کی بیسیج پہ سارے فیصلے کرتے ہیں فلا دن شب مہرت ہے فلا دن یقبورہ ہے فلا تاریخ اچھی ہے فلا تاریخ اچھی نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اگر آپ شوقیاں کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں یا شوقیاں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں مگر اتنا یاد رکھیں کہ جو ہاتھ کی لکیر میں یا جو ٹیرو کارڈ میں آتا ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اسی لئے اس کی لئے ممانعت کی گئی ہے کہ انسان اگر ایک چیز معلوم کر لیتا ہے اپنے مستقبل کے متعلق اور وہ چیز صحیح نہیں ہوتی تو نفسیاتی طور پر اس کو اتنا ڈیمیج پہنچتا ہے کہ وہ حرکتیں کرنا شروع گئے جس سے واقعی وہ چیز ہو جائے گی جو ٹیرو کارڈ میں بتائی گئی ہے تو بہتر ہے کہ یہ علم جو ہے وہ شوق کی خاطر تو انسان لے لے لیکن لیکن اس پہ اتقاد اور ایمان نہ رکھیں یہ یقین رکھیں کہ انسان کا مقدر اللہ تعالیٰ نے اسے یہ صلاحیت دی کہ وہ چینج کر سکتا ہے تو اگر چینج کر سکتے ہو تو اس کے لئے ایفرٹ کرو تدبیر کرو عمل کرو تاکہ وہ چینج ہو جائے اور دعا کرو دعا تو بہت بڑی قوت ہے بہت بڑی طاقت ہے تینکیو ہیشٹیک آس ڈاکٹر مویز ایک دفعہ میں نماز پڑھ رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے سپائن کے بیس سے کوئی روشنی کرن کی طرح میرے دماغ کی طرف اوپر آئی اور میں نے محسوس بھی کیا اکثر اپنے ویجن میں آنکھیں بند کر کے اور کھول کے لائٹ کی ڈیفرنٹ کلرز کے ڈاٹس دیکھتی ہوں اس کا کیا مطلب ہے آپ سے ریکی سیکھنے کے بعد ایک بار میں نے خواب میں آپ کی ینگر سلف کو دیکھا جو ایک بات پریشان کر رہی تھی بہت لمبے خواب میں سے وہ میں کہنا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز وہاں اٹک جاتی ہے کیا کروں ہارون ہارون صاحب مجھے پتہ نہیں صاحب ہے صاحب ہے میں سے تظہرہ ہارون بھی ہو سکتی یہ کئی دفعہ عبادت میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب انسان کے ریر کی ہڈی کے نیچے ایک طاقت ہوتی ہے قدیم زبانے میں اسے کندالنی شکتی کہا جاتا تھا صوفیہ اکرام نے بھی اس پر بڑا کام کیا ہے یوگیوں نے بھی یوگیوں نے بھی بڑا کام کیا ہے دنیا کے ہر مذہب میں جو سپریچل سکول آف تھوٹ ہے وہ اس کو مانتے ہیں کہ ایک ایسی قوت ایسی طاقت انسان کی ریر کی ہڈی کے نیچے جو سوئیو یہ ڈورمنٹ ہے اگر کسی طرح اس کو بیدار کیا جائے تو وہ انسان کے اندر کشف کے مختلف دروازے کھل جاتے ہیں کشف کا مطلب ہے چھپیوی چیز کا پتہ چل جانا یا اوپن ہو جانا اب اس کے لئے بہت ساری ورزشیں ہوتی ہیں کچھ مراقبے سے ہوتی ہے ذکر اور مراقبے سے ہوتی ہے کچھ اور ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو نماز میں کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ ایکسپیرنس ہوتا ہے کماریڑ کے اڈی کے بالکل نیچے سے ایک روشنی اوپر کی طرف آتی ہے اور پھر ان کو کلرز بھی نظر آتے ہیں ہیٹ بھی محسوس ہوتی ہے سنسیشن بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہوا ہو آپ کو اس کو کوشش کریں کہ اس کو پروپر سیکھ کر کنڈلی شکتی کو بیدار کریں اور اس کو استعمال کریں اپنی صحت کے لئے دوسروں کے فائدوں کے لئے دوسری چیز خواب میں آپ نے کہا ریکی کے بعد آپ کو خواب آیا تھا اور خواب میں آپ کچھ کہنا چاہی تھی آپ نے مجھے ینگر سیلف کو یہ ایکسپلین کر دوں کیونکہ ہمارے بہت سارے دوست جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پتہ نہیں ینگر سیلف کیا ہوتی ایک دفعہ میرا بطیجہ تھا چھوٹا تھا امریکن ہے سیٹیزن ہے مجھ سے اس نے پوچھا کہ چاچا how old are you چاچا آپ کتنے عمر ہے آپ کی میں نے کہا بیٹا ایک میری کرونالوجیکل ایج ہے ایک میری سپیچول ایج ہے ایک میری ایموشنل ایج ہے تو تم کس ایج کی بارے ہیں تم بیچارہ کنفیوز ہو گیا ینگر سیلف پہ مراد یہ ہے کہ ہم جب زندگی کا ہر لمحہ گزارتے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی دیکھا جائے تو سیکنڈ سیکنڈ ملی سیکنڈ ملی سیکنڈ 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 منٹ منٹ آورز آورز ڈیز ڈیز ویک ویک منت منت ہر ہم اس طرح لمحے کا جو وجود ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جاتا ہے مثلا فر ایکزامپل میں نے آدھے گھنٹے پہلے کیا کیا وہ کہیں موجود ہیں تائم ان سپیس میں آدھے گھنٹے پہلے میں نے جو زندگی گزاری ہے میں نے جو باتیں کی میری ہر لفظ میرا ہر لمحہ اس کہیں پہ موجود ہیں تو کئی دفعہ ریورس میں کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہے یہ روحانی ایکسپیرینسز ہیں کہ آپ کسی کا ینگر سیلف دیکھ لیتے ہو یعنی اُس شخص کا پہلے جو وہ تھا وجود تھا وہ دیکھ لیتے ہو اس پہ دوسری ایک چیز آتی ہے روحانی وجود بھی کہتے ہیں کہ ینگر سیلف کا مطلب ہے روحانی کیونکہ روح جو ہے وہ بڑی نہیں ہوتی وہ ینگ کی ینگ رہتی ہے نہ روح بچہ ہوتی ہے نہ بڑا ہوتی ہے روح کا ایک existence ہے اس existence میں کوئی چینج نہیں آتا اسی لئے کہتے ہیں قرآن میں پروردگار کہتا ہے کہ جنت میں تمام لوگ جوان ہوں گے یعنی کوئی عمر نہیں ہوگی بڑا پانی آئے گا بیماری نہیں ہوگی درد نہیں ہوگی تکلیف نہیں ہوگی ایک ہی ایج کے لوگ سارے کے سارے ہوں گے یعنی لوگ جب پہنچیں گے تو وہ ٹرانسفور ہم لوگ کے ایک ایج میں آ جائیں گے سارے کے سارے again ایج is not the right word کیونکہ ہم نے جنت کو سمجھا ہی نہیں کہ جنت ہے کیا جب وہاں ٹائم اور سپیس نہیں ہوگا اور کچھ چیز نہیں ہوگی تو ایج بھی نہیں ہوگی مگر ہم سمجھانے کے حوالے سے بتاتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایکسپیرنس میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کی آواز روک جاتی ہے اٹک جاتی ہے یہ جو آپ کے ووکل کورٹ یہ ایک طرح سے وقتی طور پر پر پیرلائز ہو جاتا ہے اور آپ بول نہیں سکتے تو بہت سوکے نوٹی کھنے کے لئے آپ کو بہت سکتے ہیں اور جو ایکسپیرنس ہے اس ایکسپیرنس جو آپ کو ہوا ہے اللہ کرے اور بھی خیرات دے دیں شکریہ اسلام علیکم hashtag ask dr moiz my name is roshni and i want to ask you what is the importance of a teacher or a guru in someone's spiritual journey والیکم روشنی دیکھیں ہمیں کوئی بھی چیز زندگی میں سیکھنی ہوتی ہے تو ہم اس سے سیکھتے ہیں جو اس چیز کو جانتا ہوں مثلا اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو کاری صاحب کی مذہر چاہیے مولوی صاحب کی مذہر چاہیے وہ قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں کرت کرنی ہے سیکھنی ہے تو کاری صاحب چاہیے جو آپ کو کرت سکھاتے ہیں اسی طرح سکول میں ہمارے اسادزہ ہوتے ہیں کوئی science سکھاتا ہے کوئی match سکھاتا ہے کو history کے بارے میں lecture دیتا ہے تو زندگی میں ایک ایسا شخص چاہیے جو آپ کو ایک particular field میں لے جائے اور وہاں آپ کو مہارات حاصل کر آئے روحانیت میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ روحانیت نظر نہیں آتی روحانیت کے عام طور پر کوئی textbook نہیں ہوتی روحانی لوگوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہے مگر روحانیت جو ہے by itself تان بھی perceived by our five senses five senses روحانیت perceived نہیں ہوتی geography history maths کیونکہ logical ہے یا perceive ہو سکتی ہے تو وہ تو ہو سکتی ہے تو اب روحانیت کے لیے انسان کہیں غلط راستے پہ نہ چلا جائے اس کے حواس کے تابع نہ ہو جائے اس کی نفس کے وہ تابع نہ ہو جائے اس لیے گروہ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے روحانیت روحانی سلسلے میں ایک بہت بڑا خطرہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے تکبر ہو جاتا اس کو اس کو گھمنڈ آ جاتا اس کو پرائیڈ آ جاتی میں اتنا روحانی کئی بڑے بڑے روحانی بزرگوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اتنے ہائی لیول پہ پہنچنے کے بعد نیچے گرے کیونکہ ان کو یہ لگا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو روحانیت میں یہ بہت بڑا خطرہ ہے اسی لیے تیچر یا گروہ کی بزرگ ہو کوئی درویش ہو کوئی اللہ والا ہو جو آپ کو اس راستے پہ انگلی پکڑ کے چلائے اور ہر مرحلے پہ آپ کو چیک کرے کہ کہیں آپ کے اندر یہ جو میں ہے آپ کی یہ تو نہیں بڑھ گئی یا پیدا تو نہیں ہوئی یا زیادہ تو نہیں ہوگی تو اس لیے تیچر کا یا گروہ کا ہونا بہت ضروری ہے روحانیت ایک بڑی ڈیفرنٹ فیلڈ ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا مجھے ہی ایک شور آپ لوگ نے سنا ہوگا میں نے جواب بھی دیا تھا کہ روحانی آلم کا کیسے پتا چلے کہ روحانی آلم ہے دیکھیں جی اب کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں سب سے پہلے وہ نون ججمنٹ ہوتا ہے نون ججمنٹل ہوتا ہے وہ آپ کو جج نہیں کرتا وہ آپ کو کرٹیسائز نہیں کرتا وہ آپ سے اس طرح بات نہیں کر سکتا کہ آپ بھنے گار ہیں اور آپ اس کے پاس آئیں ٹھیک ہے وہ آپ کو as it is لیتا ہے بہت سارے اللہ کے صوفیہ اکرام ایسے گزرے کہ جن کے درب پہ ہر قسم کا انسان آتا تھا شرابی بھی آتا تھا زانی بھی آتا تھا کئی ایسے انسان آتے تھے اور وہ سب سے محبت کرتے تھے اور محبت کا سبق دیتے تھے درز دیتے تھے جہاں کوئی آپ کو جج کرنا شروع کر دے آپ کو کرنا شروع کر دے کمپارٹمنٹ لائز کرنا شروع کر دے تو وہ روحانیت نہیں ہو سکتا کوئی اور ہو سکتا تو اس بات کے خیال رکھیں اچھا دوستو اپنا خیال رکھئے گا ڈریم کا سیگمنٹ بھی شروع ہونے والا ہے اس کے لئے ہماری کسی پوسٹ پہ ہیش ٹیک ڈریم ڈاکٹر موئیز لکھ کر اپنا خواب بھیجیں یہ ضرور منشن کریں کہ آپ کی عمر کیا ہے آپ نے یہ خواب کبھی کبھی دیکھا ہے یا فریقوینٹ دیکھ رہے ہیں یا ایک دفعہ دیکھا ہے اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی سٹرگل ہے کوئی مشکل ہے کوئی جدو جہت ہے کوئی ایسی چیز جو پرابلم ہے ہیلت ہے اس کے بارے میں بھی ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں اور جمعیرات کا جو سوالات ہیں وہ آپ کو سب کو پتا ہے ہیش ٹیک آج ڈاکٹر موئیز اپنا سوال کسی بھی ہماری پوسٹ پہ ویڈیو پہ کمنٹس میں لکھے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ